تو آج کل میں نے نیا کام شروع کیا ہے گائز بھائی گاڑیا واریا چورا کے اور عجیب ہو گئی کام کر کے میں بہت زیادہ بور ہو چکا ہوں اور میں نے سوچا ہے کی کیوں نہ میں ایک دم اچھی طریقے سے ایک دم بڑیا طریقے سے صاف ستری طریقے سے آپ کام کر کے پیسہ کماؤں اور اسی لیے میں نے ایک نوکری جوئن کی ہے اپنے دوست سائمن کے یہاں اور میرا کام سمپل سے ہے گائز گاڑیوں کے ڈیلیوری کرنا ہے یس مجھے بھائی جو بھی گاڑیا بکتی ہے سائمن کے شوروم پہ ان گاڑیوں کو ان گاڑیوں کے مالک تک پہنچانا ہے یہی میرا سمپل سا کام ہے اور آج صبح سے ہی بہت ساری گاڑیاں میں پہنچا چکا ہوں لاسٹ کی یہ دو گاڑیاں رہ گئی ہیں بھائی سائمن ہی وہ بائیک بھی پہنچانی ہے کیا نہیں نہیں یار وہ میری بائیک ہے اچھا تو ابھی مجھے اس والی گاڑی کو پہنچانا ہے ٹھیک ہے بلکل اور ایڈریس جو ہے گاڑی کے اندر ہی میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد یار جلدی آنا وہ پرپل والی بھی پہنچانی ہے ٹھیک ہے تو ڈینشن مت کر میں ابھی اس والی گاڑی کے ڈیلیوری کر کے آتا ہوں پھر اس پرپل والی کی کروں گا ایڈریس دیکھ لوں گایز میں اوکے تو ایڈریس ہے بھائی امیروں کے محلے کی طرف اوکے چلتے ہیں بنداس ایسے گایز دیکھوئے اس کام میں یہ جو سائیمن کے آمین نے کام پکڑا ہے گاڑیوں کے ڈیلیوری کرنے کا اس میں دو فائدے ہیں پیسے تو ملی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرا فائدہ ہے گایز کچھ لفڑا ہوا ہے کہ آپ پولیس والے کیوں ہاں رکھے ہیں اس تو پنگا ہوا ہے لگتا ہے اوہے گھور کہہ رہا ہے بھے پولیس والے آہ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سائیمن کے آمین نے کام پکڑا ہے اس کے اندر دو فائدے ہیں ایک تو بھائی کام کرو پیسے ملیں گے دوسرا ہر منٹ ہر گھنٹے نئی نئی گاڑیاں چلانے کو مل رہی ہے بھائی سیریسلی میں تم لوگ ایک بار دیکھو ابھی میں یہ فراری چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پورشے رکھی تھی اب پورشے کی ڈیلیوری کرنے جاؤں گا آہ لیزاب لیکن ایک پرابلم ہے ان گاڑیوں کی ڈیلیوری کرتے وقت اگر بھائی ایک گاڑیاں ادھر ادھر ٹھک گئی تو خرچہ میری جیب سے جائے گا یہ ایک تھوڑی سی پرابلم والی بات ہے باقی میں کافی زیادہ سنبھال کے چلا رہا ہوں تو ٹھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے جو بھی ابھی فیلال اس گاڑی کو ہمیں لے کر نکلنا ہے امیروں کے محلے کی طرف آگے سے پہلے اوپر کی طرف رائٹ لینا ہے اور پھر ہم لوگ نکل لیں گے امیروں کے محلے کی طرف آرام سے کوئی اقت والی بات نہیں ہے چلتے ہیں فٹا فٹا امیروں کے محلے کی طرف پہنچنے والوں میں امیروں کے محلے کی طرف کافی زیادہ سنبھال کے گاڑی چلا رہا ہوں یار میں اتنی سنبھال کے تو میں خود کی بھی گاڑی نہیں چلا تھا بلکہ خود کی گاڑی ہوتی تو ابھی تک اسے دو سو گرفتار پر بھگا رہا ہوتا لیکن دوسرے کی گاڑی اور اسکریچ آنا نیچے ایک گلتی سے بھی اس سے لئے بھائی ہنڈرڈ کے نیچے چلا رہا ہوں یہ گاڑی فلال ہنڈرڈ یار کتنا سلو فیل ہوتا ہے ایک بر دیکھو تو زرہ تم لوگ یہ ستر کی سپیڈ لگ رہا بھائی یہ کوئی ستر کی سپیڈ ہے باقی کون سا گھر ہے یار ایک سیکنڈ ہاں یہ یہ والا گھر ہے یہیں پر ہمیں اس گاڑی کی ڈیلیوری کرنی ہے چلو بھائی اس ٹرک کو جانے دو اس والی گاڑی کو جانے دو اب چلتے ہیں اچھا میر کو لگا ادھر یار یہ گاڑی فلال ہیلو سر یہ آپ کی گاڑی ہے کیا ارے ہاں ہماری یہ گاڑی ہے سر پیمنٹ ہو جائے گی کیا پیمنٹ تو گھر دی ہے کیسی پیمنٹ سر گصہ کیوں کر رہے ہو ارے تمہاری لیے بھی پیسے لے کر آتا ہوں میرے کو فلال وہ بندہ تو گیا یار میرے لیے پیسے لانے ایسے میرے کیسے پیسے اوہ ٹپ اتنی مہنگی گاڑی کھری دی ہے اور اتنی مہنگی گاڑی ڈیلیور کرنے آیا ہوں میں اس کے گھر پہ اس کے لیے ٹپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رکھ لیں گے لے کر آوئی فٹا فٹ کہاں چلا گیا یہ کب لے کر آئے گا یار ٹپ کدھر چلا گیا بھائی تو ٹپ لے کر آ میری فٹا فٹ ارے کیا بات کرو یار ارے ہاں بہت بہت ہی زیادہ تگڑی گاڑی ہے وہ ابھی تو تم نے ٹینک کہا ارے وہی تو دھوکہ کھا جاؤ گی کہ وہ گاڑی ہے یا پھر ٹینک ہے کیا باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ کس تو سیریس باتیں چل رہی ہیں مجھے دھیان سے سننا پڑے گا کام کرتا ہوں دوسری سائٹ سے جا کے سنتا ہوں ارے یار لیکن میں نے یہ چوری ووری والا کام تو چھوڑ دیا تھا لاسٹ لاسٹ چوری ہوگی یہ ایک بار سنتے ہیں بھائی کچھ انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے ارے یار ذرا کلیرلی بتاؤ میرے کو ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آیا ارے دیکھو تمہیں تو پتائیے میں ایک ملیٹری والا ہوں ٹھیک ہے یار پھر پھر کیا ہمارا جو ملیٹری بیس ہے ہم نے ایک بہت ہی زیادہ انیوزول سے ٹینک بنایا ہے انیوزول سے ٹینک مطلب یار کچھ سمجھا نہیں میں انیوزول سے ٹینک کہنے کا مطلب ہے میرا یار ڈھنگ سے سنائی نہیں دے رہا ادھر ہی چھپ کے سنتے ہیں ایک سیکنڈ ادھر یہاں پہ ایک سیکنڈ اوکے دیکھنا لے دیکھنا لے آہ دیکھ لے گا وہ دیکھ لے گا اس کا فلال ابھی دھیان فون میں ہے یہاں چھپ جاتے ہیں چلو بھائی اب سنتے ہیں دیکھو یار تمہیں تو پتائی ہے ہمارا جو ملیٹری بیس ہے اس کے اندر کافی تگڑی تگڑی ویکلز پر ریسرچ چلتی رہتی ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے پتائی ہے تو ہمارے ملیٹری بیس میں ہمارے ملیٹری والوں نے کافی زیادہ تگڑی ریسرچ کے بعد ایک سوپر کارڈ ٹینک بنایا ہے سوپر کارڈ ٹینک یہ کیا بول رہے ہو تم سننے میں کافی عجیب لگتا ہے لیکن دکھنے میں تو وہ اور بھی زیادہ عجیب ہے سوپر کارڈ ٹینک جو کی سوپر کارڈ والا فیل دیتا ہے لیکن ہے وہ ٹینک ہاں ایسا بھی کوئی ویکل بنایا ہے ملیٹری والوں نے لیکن یہ دکھنے میں کیسا ہے پورا ریڈ اینڈ یلو کلہ کے کومنیشن میں بنا ہوا ہے یہ کافی بیوٹی فول ہے یہ اور پوری دنیا کا یہ سب سے پہلا سوپر کارڈ ٹینک ہے اس کی تو قیمت بہت زیادہ ہوگی بلکل ایک دم امول ہے یہ امول ہے بلکل پرائس لیس ہے یہ اس کی ابھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے اتنا زیادہ مہنگائی ہے اتنا زیادہ ریئر ہے پوری دنیا میں صرف اکلوت ہی گاڑی ہے گاڑی نہیں گاڑی پلس ٹینک ہے وہ ارے یار کاش میں بھی وہ دیکھ پاتا افسوس تم دیکھ نہیں پاؤگے کیونکہ وہ ویکل اسپیشلی صرف ملیٹری بیس والوں کے لیے ہے اور اس کو کافی زیادہ چھپا کے رکھا گیا ہے اس کی فوٹو وغیرہ بھی نہیں ہے کہیں بھی اچھا بھے یار ایسی ریئر ویکل ہے ملیٹری بیس میں ہوں مجھے ہی پتا نہیں ہے لیکن اب بہت ہوا گئے مجھے پتا چل چکا ہے اس ویکل کے بارے میں تو میں کیا سوش ہوں چھرا لیا جائے گیا اسے لیکن یار میں تو چھوڑی وغیرہ سارے برے کام چھوڑ چکا تھا یار میں تو اب ساف سترے پیسے کمانے والا تھا محنت کر کے چھوڑے یار بعد میں کمالیں گے ساف سترے پیسے کمانے کے لیے زندگی پڑی ہے ابھی یہ سوپرکار ٹینک چھوڑانے چلتے ہیں یہ تو کافی سننے میں ہی عجیب سا اور کافی بیوٹیفول سا لگ رہا ہے لیکن میری ٹپ لے کے نہیں آیا ابھی تک وہ بندہ چھوڑو یار اب ٹپ کی کون ٹینشن لیتا ہے چلتے ہیں سوپرکار ٹینک لینے کے لیے سوپرکار ٹینک اور بلکی رکو اسی کی گاڑی لے کے چلتے ہیں چلو بھئی ایسے گیس دیکھو ایک پرابلم والی بات ہے پرابلم والی بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہونے والا یہ سوپرکار ٹینک لے جانا کیونکہ جیسے کہ تم لوگ دیکھ سکتے بھائی ملٹری والوں نے کافی مشکل سے بنایا ہے اس سوپرکار ٹینک کو اگر ہم لوگ لینے جائیں گے تو ملٹری والے بھائی کوٹ ڈالیں گے اتنی بوری طریقے سے کہ بھائی زندہ بھی نہ چھوڑے کیا پتا اسی لیے ہمیں کسی ایکسپیرینسڈ بندے کی بھی ہیلپ پڑے گی اور آئے گیس اکلاوتا ہی ایکسپیرینسڈ بندہ ہے پوری دنیا میں اور وہ ہے لیسٹر چلتے ہیں ابھی فیلال لیسٹر کے گھر اور اس سے ہیلپ لیتے ہیں اور ڈیفینیٹلی لیسٹر ہیلپ کرے گا بلکہ وہ چونک جائے گا یہ سوپرکار ٹینک کے بارے میں اگر بتاؤں گا کیونکہ لاؤس اینڈ آس میں کچھ بھی نیا ہوتا ہے تو سب سے پہلی انفرمیشن لیسٹر کو ہی ملتی ہے اور یہاں پر اس بار تو مجھے مل گئی ہے انفرمیشن چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اور ہیلپ لیتے ہیں اس سے گائز چلو گئی کام آن لیسٹر کے پاس نکلتے ہیں لیسٹر کے گھر کی طرف ایسے گائز تم لوگ نہیں ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو لائک درو چلتے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب درو یلو ہے اچھا لگ رہا ہے سننے میں کلر تو دیکھتے ہیں کیسی گاڑی نکلتی نہیں نہیں دیکھتے ہیں کیسی سوپر کار ٹینگ نکلتا ہے وہ یہ سائیمن کیوں کال کر رہا ہے میرے کو اچھا اس کے کسٹمر کی گاڑی لے کے آگے ہمیں اسی لیے چلو اٹھاتے ہیں اس کا فون ہیلو بھائی سائیمن کیسے آل چال تیرے ارے یار فرینکلین گاڑی ابھی تک ڈیلیور نہیں کی نہیں ڈیلیور کر دی تھی یار لیکن میں تیری نوکری اب چھوڑ رہا ہوں ہاں تو کم سے کم یہ والی گاڑی تو ڈیلیور کر دو اب گاڑی چھوڑا لی میں نے چل ارے یار میری ہی گاڑی چھوڑا لی تو میں تمہاری پیمنٹ نہیں دوں گا میں مد دیو پیمنٹ نکل اپنے پاس ہی رکھ لے اپنی پیمنٹ چل میرے کو ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ فرینکلین لیکن گاڑی پہ واپس کر دو یار میری نہیں کر رہا میں واپس جو اکھاڑ سکتا اکھاڑ دے جا اکے گیس چلو بھائی بھائی گاڑی مانگ رہا ہے یار یہاں پر اتنی سیریس سیچویشن ہے اسے گاڑی چھوڑا اپنی واپس اللہ کی بندہ ہے یہ سائیمن بھی چھوڑا اسے آ چکے ہیں فیلال ابھی لیسٹر کے گھر لیسٹر میرے دوست میرا بھائی بہت تکڑی انفرمیشن لائے میں تیرے لیے لیسٹر کان بھائی تو آبے سو رہا ہے سو رہا ہے لیپ ٹوپ چلا رہا ہے آبے سو رہا ہے بھائی لیسٹر بھائی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور تو سو رہا ہے ارے فرینکلین یار تھوڑا سونے دو پوری رات دھر جک کے میں نے کام کیا یار کیا کام کر رہا ہے جب تیرے کو کچھ انفرمیشن ہی نہیں مل رہی ہے کیا انفرمیشن چوک گئی مجھ سے آرے بھائی تجھے پتا ہے ایک سکین پہلے دروازہ بند کر دوں ہاں دروازہ بند ہے سن بھائی لیسٹر تجھے پتا ہے ملٹری والوں نے ایک سوپر کار ٹینک بنایا ہے کیا سوپر کار ٹینک کیا آپ اے سنائی نہیں دے رہا سوپر کار ٹینک آرے سنائی تو دے گا لیکن یہ سوپر تینک کیا ہے سوپر ٹینک نہیں سوپر کار ٹینک آرے فیسے ہاں سوپر ٹینک نام بھی اچھا ہے بلکہ چلو بھائی سوپر ٹینک ہی بولتے ہیں آرے لیکن بتاؤ تو یہ کیا ہے بھائی اس کے اندر بھائی یہ جو سوپر ٹینک ہے اس کا جو لک ہے سوپر کار کی طرح بھی ہے اور ٹینک کی طرح بھی ہے اور یہ پوری دنیا کا سب سے پہلا سوپر ٹینک ہے اچھا ہاں اس کے بارے میں مجھے کیسے نہیں پتا چلا بھلے پتا چلاو یا نہ پتا چلاو تو میری بات سن اس کو چورانے کا پلین بنانا ہے اچھا ہاں بھائی چل چل کل یا تو پرسو چورائیں گے آج پلیننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سوچ ہے کچھ سوچ ہے بھائی کیا پلین ہے پلین تو ریڈی ہے اچھا بتا کب چورانا ہے آج رات کو آج آج ہی رات کو بلکل ب بارش سے ہمیں گیا مطلب ہے آرے دیکھو دیکھو فرینکلنگ lui میری بات کو دھیان سے سننا ملٹری بیس کے اندر كیسے جاؤگےocar آ تو بتا كیسے جائیں گے ملٹری بیس کے اندر اینڈر کرو گے تم آسماان سے تو آسماان سے کیسے انڈر کروں گا میں یہ بھی بتا دے میرے کو ہیلی کپٹر سے ہیلی کپٹر لینڈ کروں گا نای ہیلی کپٹر کو لے کر میں اچائی پر اڑ رہا ہوں گا ملٹری بیس کے اوپر سے اڑوں گا اور تم اڑتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے اندر سے جمپ لگا دینا پیرا شوٹ سے ہاں وہ تو اوویس بات ہے پیرا شوٹ کو اپن کر لینا اور ملٹری بیس کے اندر لینڈ کر جانا یہ تو میں کر لوں گا ایک بات بتا ہیلیکوپٹر اگر لے کے تو ہوا میں اڑے گا اس وقت ملٹری والوں نے دیکھ لیا تو ہاں یہیں تو کام آئے گی بارش پارش کی بوندوں میں اور بجلی کی کڑکڑا ہٹ میں ہیلیکوپٹر کے اڑھنے کا ملٹری والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم یہ تو کچھ بات ہے پوائنٹ تو ہے گائز اس بات میں بھائی تو ریڈیو فرینکلن بلکل ریڈیو اور فائدہ ایک اور ہے کیا بھائی باری شوری ہوگی تو زیادہ ملٹری والے بھی باہر نہیں ہوں گے اور زیادہ ملٹری والے باہر نہیں ہوں گے تو سوپر ٹینک کو ڈوننا آسان ہوگا ہاں یہ بھی بات پتے کی ہے بھائی تو ریڈی ہو جاؤ بس تمہارے گھر پہ آؤں گا میں ہیلیکوپٹر لے کے اوکے ٹھیک ہے میں گھر پہ جا رہا ہوں اپنا ماسک واس سب پہن کے گن ون اکٹی کر کے ریڈی رہتا ہوں تو آج یہ بھائی رات کو ٹھیک ہے اوکے لیٹس کو گائز اب یہ میں کافی ساری چیزوں کا جھوگار کرنا ہے دیکھو بھائی سب سے پہلے تو بہت سارے ویپنز کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں پیرا شوٹ کی بھی ضرورت ہے ماسک کی بھی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے بھائی ساتھ ہمیں ایک بلیٹ روز جیگٹ کی بھی ضرورت ہے چلو سب چیزوں کے جھوگار کرتے ہیں سب چیزوں کے جھوگار کرنے میں رات ہوئی جائے گی پھر آئے گا لیسٹر اور ہمیں اڑا کے لے جائے گا ملیٹری بیس کو اوپر سے اور ہم لوگ انجام دیں گے آج ایک بہت خطرناک چوری کو مرچوری میں ہم چھرائیں گے سپر کار ٹیک اچھا پہلے تو یار ہلیا بدل لے گا ہلیا بدلنے کے لئے میرے پاس ایک مسترسی جگہ ہے یہاں پر ایک نائی کی دکان تھی باربر شاپ کہاں ہیں یہاں باربر والا ہوا کرتا تھا بھائی کہاں گیا میرر فیشن شاید سے یہ یہ تو شراب کی دکان ہے باربر ہوا کرتا تھا بھائیس والے روڈ پہ کہاں چلا گیا اپنی دکان لے گے وہ سیریسٹی میں بندے دکان بڑی جلدی شفٹ کر لیتے ہیں اپنی بتاؤ یا ادھر ہی ادھر ہی اگزیکٹلی اسی جگہ پہ جہاں پر باربر اب ہے تو ابھی بھی وہ چلو کٹنگ کروا کے آتے ہیں ایلو انٹی جی کٹنگ کر دو میری اس کا کیا کر دیا اس کے بالوں میں سڑکے بنا دی بھائی فسل اگا دی اس کے بالوں میں ارے میں ٹو بھی تو اتا رہی نہیں انٹی بال کیسے بناوگی چلو نکلی داڑی لگوا لیتے ہیں ایلو انٹی جی میری بیرڈ سٹائل بدل دو زرہ بڑی آسی ایک دم الگ سی ایسی بدل دو کی کوئی پہچان نہ پائے دیکھتے ہیں کون سی سٹائل ہے ان کے پاس اوہ یہ اس میں ہلیا بدل گیا کیا میرا اس میں تو سینٹا کلاوس لگ رہا ہوں میں آہ ٹھیک ہے ایوٹ پہچان میں تو نہیں آ رہا بڑھا سے لگ رہا ہوں چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر نکلی داڑی لگا دی گئی ہے اور یہ ہے میرا لک نیو لک ایک چلو ٹھیک ہے چلو اوہو ٹوپی وہ بھی لگا کے چشوہ لگا گیا تو پریکٹ چور لگ رہا ہوں میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں شکل سے ہی چور لگ رہا ہوں اس میں تو میں کپڑے چاہیے بڑی آزے اور ساتھ میں گنس چاہیے گن کے لیے تو یہیں پر ہے ایک ایمیونیشن کی شاپ گن لے لیتے ہیں یہاں سے بہت سارے گنس لے لیا اب بس کپڑے چاہیے نئے کپڑے کی دکان آگیا ہے چلو بھئی کپڑوں کا جھوگاڑ ہو جائے گا آگے سبرمن ہے شاید کپڑوں کی دکان کا نام ہنسے ڈیفینیٹلی اپنے کو ٹھیک 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 والے کپڑے مل جائے سبرمن نہیں بین کو بین کو اس سٹور کا کپڑے دے دو میرے کو کپڑے تو میں نے کپڑے نہیں خرید لیا میں نے کالے کلر کے زیادہ تر کپڑے لیا تاکہ ہی اندھیرے میں جاؤں تو میں دکھوں نا بھائی دور سے لیکن یہ ٹوپی بھی کالے کلر کی رکھ جاؤ لے کر آتا ہوں ہاں اب ٹھیک ہے بھائی کیپ بھی ایسی بلیک سی ہو گئی اب ہی اندھیرے میں تو بلکل دور دور تک دکھائی نہیں دوں گا میں اب گھر چلتے ہیں اور لیسٹر کا ویٹ کرتے ہیں کب ہیلی پاپٹر لے کر آئے گا اور کب ہم لوگ اپنی خطرناک چوری کو انجام دیں گے بھائی شام ہو گئی بھائی ویسے لیسٹر کو لگا تھا آج باریش ہوگی باریش جیسے کچھ موسم لگ تو نہیں رہا اگر باریش نہیں ہوئی تو ہمارا سارا پلین چوپٹ ہو جائے گا لیسٹر گلت تو نہیں ہو سکتا دیکھتے ہیں شاید تھوڑی دیر بعد باریش ہونے لگ جائے اور جیسا کی میں نے کہا تھا لیسٹر کبھی گلت تو ہو نہیں سکتا دیکھ سکتے ہیں تم لوگ کیا تگڑی باریش ہو رہی ہے بھائی اچھی گازی باریش ہو رہی ہے لیسٹر بھی تک آیا ہے کیوں نہیں شاید ہیلیکوپٹر کا جھگاڑ کر رہا ہوگا بس جیسی لیسٹر آئے گا ہم لوگ بیٹھیں گے ہیلیکوپٹر میں اور اڑے لیں گے بھائی اپنے ملٹری بیس کی طرف میں نے پیرشوٹ آلریڈی لے لیا ہے سارا پلین فکس ہے اب بس لیسٹر آجائے فٹا فٹ چلو یار آگیا فرینکلن کے گھر اور میرا اندازہ بلکل صحیح نکلا ویسے ویدر فورکاسٹ والے ہی کہہ رہے تھے کہ باریش ہوگی اور باریش ہونے لگ گئی ہے فرینکلن آگیا بھائی لیسٹر تو تیرہ ہی کب سے انتظار کر رہا ہوں میں آگیا پیچھے تو دیکھو آجاؤ بیٹھو آبے لینڈ تو کر یار اوکے لینڈنگ یہ بڑیا آجاؤ 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 آرے 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 ہو گئی ہو گئی ہو گئی لینڈنگ ہو گئی آجاؤ ھاؤ تو تو اڑائی نہیں پا رہا ہی ہیلیکوپٹر بڑیا تو اڑا رہا ہی ھاؤ بیٹھو فرینکلن بیٹھو بیٹھ رہا ہوں میں لیکن تو ایک بات بتا تو سہی سے یار ایک جگہ پہ ہینڈل کر لے گا ہیلیکوپٹر ملیٹری بیس کے جسٹ اوپر ہی سب ہو جائے گا تینشن مطل Alexa ھچān کرناک super tank کو چورانے کے لیے سوپر ٹینک تو ہم لوگ نے نام رکھ دیا ورنی ریال نام تو اس کا سوپر کار ٹینک تھا ایسے یار بارش کے اندر ہیلیکوپٹر اڑانے میں کوئی گڑوڑ تو نہیں ہوگی یہ کریش تو نہیں کر دے گا بھائی تو کیسی بکواس کر رہے یار میرے کو ہیلیکوپٹر اڑانے کا بہت بڑی ایکسپیریلز ہے اچھا پھر تو ٹھیک ہے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے بارش تو ہوئی رہی ہے گئیز بٹ کب سے بجلی نہیں کڑک رہی تھی بٹ بجلی بھی کڑکنے لگ گئی ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ بجلی کڑک رہی ہے ویسے اپنے لیے یہ ٹھیکی ہے کیونکہ یہ ملیٹری بیس والے سپاٹ نہیں کر پائیں گی ہم لوگوں اتنی اندھیرے میں اور اتنی اچھائی میں اتنی شور شرابے میں ہیلیکوپٹر کی آواز سنائی نہیں دے گی اور میں سائلینٹلی جمپ کر جاؤں گا ہیلیکوپٹر سے اور لینڈ کر جاؤں گا ہاں ملیٹری بیس کے اندر تو کافی اپک پلان ہے اور اب یہ پلان بڑی ایسے ایکسیکیوٹ ہو جائے تو اور بھی زیادہ مزا جائے گا سامنے کے دورف ملیٹری بیس نظر بھی آنے لگ گیا ہے لیسٹر بھائی تھوڑا اوپر ہی رکھی ہو ہیلیکوپٹر کو زیادہ نیچے مط لے کے جائی ہو اس کی ٹینشن مطلعہ تم اوکے اوکے چلو فرینکل انجم پ لگا دو اب ہے تھوڑا اور اوپر لے کے جائے آر ملیٹری بیس کے اچھا ٹھیک ہے تھوڑا اور اوپر ارے بالکل ہی ٹاپ پہ لے جاؤں کیا ہاں بھائی ارے تو ان کے ریڈار نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو گڑڑ ہو جائے گی اچھا تو یہاں سے جمپ لگا دوں میں بلکل ٹھیک ہے تو روک روک یہاں ہی پہ ہلیکوپٹر کو اوکے فرینکل اسٹیبل کر دیا میں نے پاس یہاں پر اسٹیٹک میں مطلب روک کے لگا اسٹیبل رکھی سے میں جمپ لگا دوں ٹھیک ہے روک کے ہی رکھی ہو بھائی اوکے اوکے شب بھائی سٹیبلیٹی ڈن 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 جمپ لگا دوں اوکے 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 نائس نائس کافی اچھی خاصی جمپ لگا دیا گھائیز لیسٹر ہوا میں ہی ہے ہیلیکوپٹر لے کے بھائی چلا جیے لیسٹر تو اوکے سائٹ آئی پہ پیرا شوٹ اوپن کنا ہے نائس اوپننگ پوکہ دی بڑیا طریقے سے ہوئی ہے بس لینڈ کر جاؤں میں سیف لی میرے کو دیکھے نا یار ارے یار پیرا شوٹ کا کلر ریڈ ہے کوئی بات نہیں اندھیرے میں زیادہ نظر نہیں آرہا ہے جلو زیادہ وائی برینٹ کلر نہیں ہے نائس نائس پیاری سی لینڈنگ ہے اگر گار تو نہیں ہے در لگتا تو نہیں ہے نائس آرام سے آرام سے ٹھک گیا کوئی بات نہیں ہو گئی ہو گئی بہت ہی پیاری لینڈنگ ہوئی ہے گائز میں نے ویپنز بھی لے لئے لگتا نہیں ہے ویپنز کی زیادہ زورت پڑے گی ہاں ٹورچ کی ڈیفینیٹلی زورت پڑے گی میں ٹورچ نکال کے رکھ لیتا ہوں بٹ جلا ہوں گا نہیں میں اونا ٹورچ سے بھی میں سپورٹ کیا جا سکتا ہوں اوکے آ چکے ہیں اور دیکھ سکتا تو کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے بجلی کھڑک رہی ہے بھائی کوئی نوٹس نہیں کرے گا مہر کو اور اتنی بارش میں تو یار یہ ملٹری والے بھی بہار نہیں ہوں گے تو اپنے لئے اچھا محکہ یار دف سوپر ٹینک کو ڈھونے کا یار ابھی کٹینرز کے پیچھے چھپا ہوں میں گارڈ سے سپورٹ کروں میں کہاں کہاں ہیں گارڈ سپورٹ کرنے کا سب سے بیسٹ ویپن میرے پاس ہے اس وقت میری سنائپر جس کے اندر تھرمل سکوپ لگایا بھائی یہ ہے گائز اس کے اندر ایک بھی ویپن نہیں ہے مطلب گول ہی نہیں ہے ایک بھی اس والے سنائپر کے اندر اس کے اندر تھرمل سکوپ لگایا ہے اور تھرمل سکوپ کوپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ دور دور تک کہاں پر کوئی بندہ ہے اندھیرے میں بھی آہ نہیں نظر نہیں آرہا ہے اوکے وہاں پر دیکھو وہاں پر کچھ ہے وہاں پر دیکھو گارڈ سے دیکھ رہے ہو تم لوگ تھرمل سکوپ کا کمال بائز وہاں پر گارڈ سے تو ہمیں وہاں پر نہیں جانا ہے اس کے لئے تھرمل سکوپ سے دیکھو وہاں پر ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے پیٹرولنگ کر رہا ہے میبی شاید سے تو ادھر نہیں جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے یہ کہاں دیکھ رہو بھائی تھرمل سکوپ کتنا ساتھ بیٹر ہے اوکے اور کئی ہیں بس وہیں پر میرے کو بندے نظر آ رہے ہیں اس ٹینکر کے آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے نا بھائی نہیں ہے ادھر نہیں ہے چلو بڑی موقع ہے ہاتھ میں ٹوش لے لیتے ہیں کھرمل سکوپ والے ستائم پر رکھ لیتے ہیں اور یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں ایک در چھپ کے آرے واہ یہ سوپر کا ٹینک تو میرا ہی ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے جب بڑھتے ہیں بہت بڑھتے رہو بڑھتے ہیں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے جیسے اگر کوئی بند ہے اس کے ریڈار میں آیا گا اورنج کلر کا دیکھنے لگ جائے گا یہی کمال ہے تھرمل سکوپ کا اس کو رکھ لیتے ہیں ڈوچ نکالتے ہیں باہر دیکھیں ہوں دیکھیں ہوں ان کی یہ بڑی سی پارکنگ ہے مجھے لگتا یہ پبلک مطلب نورمل باری پارکنگ میں ان لوگوں نے اس سوپر ٹینک کو رکھا ہوگا سیف جگہ پر ہی رکھا ہوگا یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں تھرملسکوپ چلاؤں میں اوکے تھرملسکوپ سے دیکھ رہا گا اس کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر نائس اوکے سوپر کارٹ ٹینک کاؤں ہوگا دھونے میں دکھت ہو رہی ہے اندھیرے میں تو اپنے پاس کوئی آپشن بھی نہیں لیسٹر بھی تک ہے کیا لیسٹر گیا ایک سکر وہ بھی دیکھ جائے گا تھرملسکوپ میں شاید نہیں اتنا دور کبھی نہیں دکھ رہا ہے تھرملسکوپ میں اس کی بھی ایک رینج ہے لیمیٹیڈ شلو یہ دیکھو چڑیا دکھ رہی ہے یہ دیکھو گا بھائی کوئی بھی لیونگ تینگ ہے وہ اس میں دکھنے لگ جاتا ہے سمپلی ٹورچ ہے میرے پاس اوکے نہیں کوئی بھی نہیں ہے سمپلی آگے چلتے ہیں یار کتنی برائٹ ہے میری ٹورچ اس کو رکھ لو یار کوئی دیکھ لے گا تو گڑڑ ہو جائے گی یہاں چھکتے ہیں ذرا اوکے آیا سائلینٹکلی میں گھوم رہا ہوں ملیٹری ویسٹ کندر اتنی دیر مجھے نہیں لگتا آج تک میں ملیٹری ویسٹ کندر ٹک ہوں گا یہ لوگ پکڑ کے بھگا دیتے ہیں نہ تھوڑا ہی نہ ٹکنے کا موقع دیتے ہیں دیکھو وہاں پر گارڈس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ چل رہے ہیں وہاں پر ادھر اپنے کو نہیں جانا ہے وہ شاید اپنی طرف ہی آ رہے ہیں پریڈ کر رہے ہیں وہ رات کے ٹائم پر بھی لکے ہوئے ہیں لگتا ہے ان لوگوں نے میرے کو دیکھ لیا ان لوگوں سے بچ کے مجھے ادھر جانا ہے کیونکہ میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کا جو گہ رہا جا ہے جہاں پر یہ لوگ اپ ڈیٹس اینڈ کسٹمائزیشن وغیرہ کرتے ہیں وہ ادھر ہی ہے تو میرے کو لگ رہا ہے دہا سوپر ٹینک ہو سکتا ہے کیا پتہ ادھر ہی ہو اسے لیے کم آن لیٹس کو فٹا 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 باگ کے نہیں دیکھا شاید ان لوگوں نے چلو بھئے آ چکے ہیں آ چکے ہیں آرام سے شانتی سے پیار سے اور آگے کی طرف چلتے ہیں آگے آگے در بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں بھائی کھرمل سکوپ سے آگے یہاں پر ایک بندہ پیٹرولنگ کر رہا ہے تھوڑا اس سے بچ کے رہنا ہوگا مجھے پرنہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی نے میرے کوئی سپورٹ کر لیا بھائی تو خورت زیادہ بڑی گڑھور ہو جائے خورت زیادہ بڑی گڑھور ہو جائے لیکن ابھی بلیک کپڑے پیان رکھے ہیں میں نے میرے کوئی سپورٹ کرنا ہی اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا ہے لیکن کیا پتہ میرے پاس تھرمل سکوپ ہے تو ان لوگوں کے پاس بھی تھرمل سکوپ ہو یار دیکھو ادھر بھی تین چار بندے ہیں تین گارڈ ہیں بھائی بچ کے ادھر ہی آ رہے ہیں شاید کیا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پریڈ کر رہے ہیں ایسے ایسے دیکھنا کتنا مشکل ہے لیکن یہ دیکھو تھرمل سکوپ سے کتنا کلیرلی دیکھ رہا ہے ایسے فون سے بھی دیکھ سکتا ہوں میں جب جاؤ فون نکال رہا ہوں اوہ نہیں شیٹ گڑھ بڑھ گڑھ بڑھو کوئی ٹینک آ رہا ہے وہ ادھر ہی آ رہا ہے کیا نہیں وہ ادھر جا رہا ہے بچ کیا ارے یار یہ تو ان کے اسمی جا رہا ہے وہ گیراج میں ہی یہاں سے دیوار نہیں ٹاپ سکتا کیا میں نہیں تھوڑی ہائٹ چھوٹی رہ گئے میری یہ بندے جا کیوں نہیں رہے یہ دیکھو یہاں پہ کھڑے ہیں یہ بکھ رہے ہیں بھائی تم لوگ یہ دیکھو شاہد وہ لوگ میرے کو نوٹس نہیں کریں گے اوہ نہیں شیٹ سانے سے ٹرک آ رہا ہے بھاگو 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 ارے یار تھرمل سکوپ ہے میرے پاس پہلے ان سے چیک کر لینا چاہیے یہ دیکھو ٹرک والا آ رہا ہے آ جائے گا اب یہ ٹرک والا ہے سیدھے ہی جائے گا میں پکڑا جاؤں گا اگر سیدھے گیا تو نہیں میں میں کھڑا چھکوں نہیں پلیز نہیں اوہ اوہ بچ گیا خمے کے سارے بچ گیا اس نے دھیانی نہیں دیا وہ سیدھا نکل گیا اب یہ ہی موکہ ہے چلو 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 یہ ٹرک گیا تھا نہیں icas چلو 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 شپ بچ زجز höher چلو چلو چلу باشتنا ٹائم میں quarantine ملٹری بیس کے اندر ملٹری بیس کے اندر ہی پیچھا چھوڑا سکتا ہوں اگر میں ابھی دماغ لگا ہوں تو کیونکہ اس طرف دو دن بندوں نے سپاٹ کیا اور وہ بھی اندھا دن گولیاں چلا رہے مطلب ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے انہوں نے بس اندھیرے میں اندھا فائر کیا ہے ان لوگوں نے مجھے ایک دم بڑیا طریقے سے نوٹس نکر لیا کہ ہاں دیکھو یہاں پر ایک بندہ دوڑ رہا ہے بس مجھے اسی بات کا فائدہ اٹھانا ہے سامنے سے دیکھو ایک ویکل ڈالا ہے اس سے بھی چھکوٹے ہیں چلو 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 نائس نائس یہ ہے تو سوپر ٹنک کا ہے سوپر ٹنک سوپر ٹنک سوپر ٹنک پورا بھائی یہی تو ہے شاید رید & یلو کو لڑ کا ہم کم بیمیشن اور سوپر کار اور ٹینک جیسے دکھنے میں یہی تو ہے سوپر کار اور ٹینک جیسے دکھنے میں او بائی صاحب کتنا بیوٹیفل لگ رہا یہ ارے ہاں ہے اور یہ تو کافی تیارا کافی چلانا تو بنتا ہے اس کو لیکن ذرا تھرمل سکوپ سے دیکھوں میرے پاس کتنے گارڈز ہیں ادھر آجو آجو ایک گارڈ تو رہی ہے چلو اس کو ادھر ہی جانے دو ٹھیک ہے اور کہاں کہاں ہیں تین چار گارڈ وہاں پہ رہا ہے جو میرے کو ڈھون رہے ہیں ابھی فیلال باقی ادھر کوئی گارڈ نہیں ہے ادھر کی طرف کوئی گارڈ نہیں ہے چلو کم آن کم آن چلدی سے پہلے سوپر ٹینک کے اندر بیٹھ بھاگو 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 چلو چلو بھاگو 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 دیکھ لیا سب نے دیکھ لیا آپ تو سوپر ٹینک میں بیٹھتے ہی سب نے دیکھ لیا گیا کے ایک طوف میں اڑ گئی گارڈ چلو 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 کوئی بات نہیں بڑیا 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 گیا بھاہی یہ سب کچھ بڑیا گیا تھوڑا سا لاسٹ میں گڑڑ ہو گئی تھی اس بن کو جس تاکے سے نکل گیا اس کو جیسے ہی میں نے پیٹھا نوک کیا دو نے دیکھ لیا وہیں گڑڑ ہو گئی ورنہ سب کچھ تو میرا بیسٹ گیا لیچڑ کا پلان پٹنگ کی گیا MIKE pm ٹینک کے بچے سوپر ٹینک سے پنگے لے گا تو ہے اتنی ہمت ہو گئی دیکھو گئی اس ٹینک ورسز سوپر ٹینک ٹینک ورسز سوپر ٹینک کی فائٹ میں تم لوگ دیکھو کونٹ جیتا ہے آفیسلی سوپر ٹینک اب بس ہمیں سوپر ٹینک کو نکلنا ہے لیسٹر کو قول کر کے کیا کہوں میں تو بھائی ملٹری والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں ہیلپ کر میری ہاں ہیلپ تو بھیجے گئی ہم دونوں نے مل گئی یہ میشن پلین کیا بھائی ہلپ تو کرنی پڑے گی اسے لیسٹر کو قول کرتا اور رک جاؤ لیسٹر بھائی ہیلپ 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 سوپر ٹینک میں نے چورا لیا ہے تو بس یار کچھ کر کے میرے کوئی ملٹری والے سے بچھا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے پلیز 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 یار جلدی بچھا ایک کام کرو اس کو لے کر سب سے پاس کی کسی پہاڑ پہ چڑ جاؤ ٹھیک ہے میں جو گینگ کا ڈلیل نہیں ہے اس کے سامنے والے ڈلیل پاڑ روم Trump ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے phat word پہنچ رہا ہوں جلدی ہاں جلدی بھائی جلدی پہنچ رہا ہوں بیٹھے رہنے , cutest چڑ تو جائے گا چڑ جائے گا بہلا tonight اور کا فلکہ ٹینک تھوڑی رہا ہے سوپر ٹینک ہے سوپر ٹینک اوکے نائس 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 لیکن لیشٹر نے میرے کو یہ اونچی جگہ پر جانے کیلئے کیوں کہا پتہ ہے میرے تو لیشٹر ہی جانے بھائی کیا چاہتا ہے لیشٹر نے جیسا کہا تھا گا اونچی جگہ پر تو آگیا بٹھ لیشٹر لیشٹر کہا ہے آئی ایم نو آئیڈیا ارے فرینکین ٹین گیا، مطلب ہو میں آگیا آرے یہ پولیس والوں کے بیچ میں یہ ملیٹری والوں کے ہیلیکاپٹر آرے ملیٹری کا نہیں میں ہوں لیشٹر بھائی تو ایک ہی جگہ پر رہنا ہے ٹینک کو ادھر ادھر مت کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تو کرنے کے والا ہے میں یہ لیفٹ کرنے والا ہوں یار میں کیا بلکل اور اب آئی صاحب لیشٹر کی تو پلیننگ کا کیا ہی جواب کیا ہی کہیں لیشٹر کی پلیننگ کے آگے پولیس والوں کی پلیننگ بھی بیغار ہے بھائی چلو فرینکلن اوہ بھائی صاحب اب تو کہاں لے کر جانے والا ہے اس کے اندر بہت ہی خطرناک بوشٹر بھی ہے اوہ بوشٹر کی ہیلپ سے پولیس والوں سے بچنا مشکل نہیں بہت ہی آسان ہے ارے بھائی یار لیشٹر الگ یا اوہ کان ٹھوک رہا بھائی سنبھال کے ایشٹر مطلو ہم سب سیف ہیں ارے سیف کہنے کو یہاں بھائی تو یہ بہت خطرناہ کھولا رہا ہے اندھیر آیا بہت زیادہ سنبھال کے ایشٹر مطلو ہم سیف اوہ اوہ سامنے اوہ سامنے ارے دھوکیا فلال تو گئے صوبہ ہو چکی اور بھائی لیشٹر یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کو بچانے کا اور کوئی طریقہ سو جائے نہیں مجھے بڑ جو بھی وہ تھینکیو یار لیشٹر بچانے کے لیے کمار ٹوٹ گئی یار بھائی اور ہے بہت تیز تھوکا یار تونے ہلیپاپٹر وہ تو اپنی قسمت اچھی تھی یہ ہلیپاپٹر بلاش نیوہ ٹھکنے کے بار باقی سوپرکار ٹینک چورانے میں حالت تھراؤ ہو گئی بھائی اس پہ بھی کافی سارے سٹریچز آگیا ہیں بہت جو بھی وہ مزا آیا یار رات کے اندھیرے میں وہ ایک دم چھپ چھپ کے اپک مشن کرنا بچ کے چھپ کے ایک بار کو بھائی ایک ٹرک والا جس میرے بگل سے جا رہا تو اس سے بچنے کے لیے کھمبے کے سارے ایسے میں کھڑا ہو گیا کہ میں بھی لگوں کہ کھمبے کا ہی پارٹ ہوں اور اس نے لٹرلی میں نوٹیس بھی نہیں کیا جو ابھی دام مزا آیا گائز تم لوگوں کو مزا آیا تو ویڈیو کو جا کر لائک کرو اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو انسٹرگرام اور ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو کرو گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے راکہ کیسا لگا یہ اپنا سوپر ٹینک سوپر کار ٹینک یا پھر لیمبوگنی ٹینک جو بھی بولو فٹ بیٹھتا ہے نام اس کے اوپر تو کیسا لگا آپ نے یہ سوپر ٹینک ابھی کبھی جا کر کمنٹ میں بتاؤ ملنے نیکس پالی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ پائی